السلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل ٹیکنیکل اسلامک آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں کہ آپ مریض کو جو ہے آنکھیں بند کر کے اس کو چیک کرنا چاہتے ہیں آپ کے پاس اگر کوئی مریض آئے اور آپ کو پتا نہیں ہے اس کو کیا بیماری ہے جادو ہے یا جنات ہے یا کیا معاملہ ہے اس کے ساتھ تو الحمدللہ اس عمل کی برکت یہ رہے گی کہ آپ جب بھی آپ کے پاس کوئی مریض آئے گا بس اس کو آپ اپنے سامنے بٹھائیں گے اپنی آنکھیں بند کریں گے یعنی کہ آپ مراقبہ کریں گے مریض کے پورے حالات آپ کے سامنے ایک کھلی ہوئی کتاب کی طرح پیش کر دیے جائیں گے اور کس دوا کی ضرورت ہے کس تعویز کی اس کو ضرورت الحمدللہ وہ تمام چیزیں جو ہے آپ کو دکھا دی جائیں گی آپ کے آنکھیں بند کرنے کے بعد بہتی پیارا خوبصورت ویڈیو آپ سے گزارش کرتے ہیں ویڈیو کو دل سے لائک کر کے آگے ضرور شیئر کر دیں آپ ہماری چینل پر اگر پہلی بار آئے ہیں تو لال کلر کا بٹن دبا کر کے ضرور سبسکرائب کر لیں ساتھ موجود والا ایکن گھنٹے کا بٹن ضرور دبا دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹفیکشن آپ کو ملتا رہی تو چلیے دوستو آج کی ویڈیو شروع کر دیں دراصل یہ مسئلہ سب سے بڑا ہے کہ جب کوئی مریض آتا ہے تو سب سے پہلے اس کی تشخیص اس کا چیک اپ ہونا ضروری ہے دراصل اس کو مرض ہے یہ جنات کا اثر ہے یہ جادو کسی نے کروایا ہے اگر کروایا ہے تو کتنا پرانا ہے ان تمام چیزوں کو چیک کرنے کے لیے یہ عمل لا تھانی عمل ہے تصوراتی عمل ہے چلیے بہرحال سب سے پہلے میں آپ کو عمل پڑھ کے سنا دیتا ہوں اس کے بعد میں اس کا پھر پورا طریقہ آپ کو بتانے والا ہوں اب طریقہ یہ رہے گا کہ آپ کو اس عمل کی پہلے زکاة ادا کرنی پڑے گی چاند دیکھ کر تین دن گزرنے کے بعد جو جمعہ رات آتی ہے اسی جمعہ رات سے آپ کو جو ہے اس کی زکاة ادا کرنی ہے بدھ کا دن گزرنے کے بعد جو رات آئے گی وہ جمعہ رات کے رات آئے گی عشاء کی نماز کے بعد وضو کر کے نماز پڑھنے کے بعد جو ہے آپ کو اسی جگہ پر بیٹھ جانا ہے اولاں گیارہ مرتبہ آپ کو درود شریف پڑھنا ہے اس کے بعد آپ کو جو ہے تین ہزار ایک سو پچیس مرتبہ آپ کو یہی آیت پڑھنی ہے اللہمہ انہا نجعلوکا فی نحرہ و نعوذبکا من شرورہ اس کے بعد ملاشرم آپ کو گیارہ مرتبہ درود شریف پڑھنی ہے اس عمل کے اندر جو ہے آپ کو صرف اور صرف انڈا مچھلی گوشت کسی بھی طریقے کا میٹ مٹن آپ کو نہیں کھانا ہے باقی ساری چیزیں آپ کھا سکتے ہیں بہتر ہے کہ اگر آپ شادی شدہ ہیں تو بیوی سے جو بھی پرہیز کریں یعنی کہ ہم بشتری سے آپ کو پرہیز کرنا ہے بس اس طریقے سے جو ہے آپ اس عمل کو جو ہے کر لیجئے گا عمل کرنے کے بعد میں جو ہے آپ کو روزانہ جو ہے آپ کو صرف اور صرف جو ہے آپ کو یہ عمل ایک سو اکتیالیس مرتبہ جو ہے پڑھتے رہنا عمل آپ کے قابوم رہے گا اللہ نے چاہا تو اس عمل کی تاثیر یہ پیدا ہو جائے گی کہ جب بھی آپ کے پاس کوئی مریض آئے گا اور آپ اس پر نگاہ ڈالیں گے اس کے بعد آپ اپنی آنکھیں بند کر لیں گے اس کو آپ پڑھتے رہیں گی سائد کو تو انشاءاللہ والعزیز تمام حالات آپ کے سامنے کھول کر کے جو ہے پیش کر دی جائیں گے آپ کو بتا دی جائیں گے بہتی پیارا خوبصورت ویڈیو ہے آپ سے گزارش کرتے ہیں ویڈیو کو دل صلائق کر کے آگے ضرور شیئر کرتے ہیں تاکہ ہماری دعا کرتے ہیں کہ آپ جہاں بھی رہیں خوشحال رہیں اللہ تعالی